جب جی اسلام علیکم اچھا جی آج ہم ایک اور سکلز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم فائیور کے اوپر دے سکتے ہیں اچھا اس سکلز کی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر جس بندے نے اس سکلز کے اوپر اپنا گگ کریئٹ کر لیا تو اس سکلز کے اوپر اس کو آرڈر لازمی ہی ملے گا چاہے وہ نیو سیلر ہے چاہے وہ آپ کے پاس کوئی لیول وان ہے یا لیول ٹو ہے یا ٹاپ ریٹڈ ہے اس سکلز کے اوپر آپ لوگ کو آرڈر وہ لازمی لازمی دے گا ایک کلائنڈ آئے گا پہلے میں سکلز کا آپ لوگ کو جوہنا پہلے کمپیٹیشن دکھا دیتا ہوں فائیور کے اوپر میں فائیور کو اوپن کر لیتا ہوں جناب فائیور کے اوپر میں آپ لوگ اس کے کمپیٹیشن دکھا دیتا ہوں اور اس کے جوہنا میں دیکھ دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جو انا جو پوٹینشل ہے وہ اس کا کتن ہے اس کی مانگ کتنی ہے میں یہاں پہ جناب لکھتا ہوں نیم سجسٹن ایک سکل ہے بہت ہی کمال کی سکل ہے تو آپ اس کی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بندے جو انا کس طرح سے بیٹھ کر اپنی سرویسز دے رہے ہیں دیکھو ٹوٹل اس کی اوپر جو بندے بیٹھے ہوئے چار سو پچتر بندے بیٹھ ہوئے میں وہ والے سکل آپ لوگوں کو یہاں پہ دسکس کروا رہا ہوں جن سکل کی مانگ بہت زیادہ ہے اور جن سکل کی اوپر آپ لوگوں کو آرڈر ملے گے ہی ملیں گے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل اس کی اوپر چار سو پچتر بندے بیٹھ کر اس کی سرویسز دے رہے ہیں میں کیا کروں گا میں پہلی چار گیگ اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس گیگ کی اوپر اس کیورڈ کی اوپر اور اس سکل کی اوپر جو بندے بیٹھ کر سرویسز دے رہے ہیں وہ کتنا کچھ ارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ میرے پاس میں نے پہلی چار جو اوپن کر لی میں اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے کہا کہ آئی ویل سجسٹ برینڈڈ نیم بزنس نیم کریئٹ لوگو اینڈ ڈو آل برینڈنگ ٹھیک ہے فل برینڈنگ تو اب یہاں پہ یہ دیکھو اس کے پاس ایک آرڈنگ کی ہوئے کہ اس کے پاس اس وقت جو ہے ایک آرڈر ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ لوگوں کو کمپیٹیشن دکھا رہا ہوں اس کے بات بتا دوں اس کے پاس پانچ آرڈر ہے یہ پانچ آرڈر ہے اس کے پاس ٹھیک ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس اس کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے اور اس کے پاس اس کے پاس بھی کوئی آرڈر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پہلی لائن کے اندر ہمارے پاس دو کلائنٹ ایسے ہیں جن کے کے اوپر چاہنا آڈرینٹ کی ہوئے ہیں اب اس سکل کی جو انا میں تھوڑا بہت آپ کو لوگ کو انٹروڈکشن بتا دوں اس کو یہ سکل یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کلائنٹ آئے گا وہ آپ سے کہے گا کہ یار میرے پاس ایک کمپنی ہے میرے کمپنی جو انا شوز کی ہے یا کلات کی ہے آپ مجھے اس کا ایک کوئی نام بتا دیں میں نے اس کا نام رکھنا ہے تو وہ آپ سے کیا کریں گے وہ آپ سے نام پوچھیں گے ٹھیک ہے وہ نام آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں اس کمپنی کو کوئی گھاٹا نہیں ہوگا وہ آپ کو پانچ ڈالر کا آڈر لازمی ہی لازمی دے گا ٹھیک ہے کیوں دے گا کیونکہ اس نے ایٹ اٹائم آپ کو نہیں ایٹ اٹائم کوئی دو تین کلائنٹ کو جو انا اس نے آڈر دیا ہوتا ہے اور دو تین کلائنٹ سے جو انا وہ نام کلیکٹ کر کے جو نام اس کو اچھا لگے گا تو وہ اسی نام کو جو نا اپنی کمپنی کا نام رکھ لے گا پانچ ڈالر میں اس کو کوئی گھاٹا نہیں ہے البتہ یہ کہ آپ کو پانچ ڈالر آ جائیں گے آپ کو آڈر لازمی ملے گا ٹھیک ہے جناب اچھا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اب اچھا یہ مطلب یہ کہ اس کا کام کیسے میں آپ کو جو نا یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ نام جو نا ہمارے پاس جو نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دکھا اس کا نام کیسے رکھنا ہے پہلی تو یہ ہے کہ آپ نام اس کا بعد نام آپ کو اپنے رکھنا ہے اس کے بعد کیا آکھنا ہے جو بھی نام آپ اس کو دینگے کمپنی کا نام اس کو نام سجیسٹ کر کے دیں گے وہ کوئی میننگفل اس کا کوئی ہمیننے تو یہ city بات یہ ہے کہ اسے وا justification ہو کہ یاد رکھنے میں اس کو بہت زیادہ آسانی ہو ٹھیک ہےirm between to pronounce مطلب یہ کہ بولنے میں بھی کوئی دکت ہمیں پیش نہ آئے کوئی مشکل نہ آئے ٹھیک ہے اب کس طرح کے ہم سے نام وہ سججسٹ کرواتے ہیں وہ ہم سے کہیں گے کہ یار ہمارا بزنیس ہے اس کا نام ہمیں کوئی جینا کوئی بتا دو کسی company کا نام بتا دو کسی product کا نام بتا دو کسی brand کا نام وہ آپ سے کروائیں گے ان کے پاس کوئی baby boy ہوگا وہ baby boy کا نام بھی آپ سے جو نا سججسٹ کروا سکتے ہیں baby girls کا نام بھی آپ سے سججسٹ کرواتے فریمز کا اور کسی organization کا نام بھی آپ لوگ سے کیا کروا سکتے ہیں سججسٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے آپ نے نام کی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی personal thinking کو use کریں تو وہ آپ کے لئے بہت best ہوگا ٹھیک ہے اور وہ آپ لوگ کے لئے کیا ہوگا best ہوگا personal thinking میں آپ لوگ یہ نا خود سوچ کے ان کو نام بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ اس طرح کا نام ہے یہ اس طرح کا نام آپ اپنی company کو دے سکتے ہیں وہ best ہوگا اس کے بعد کچھ online tools بھی ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہاں وہ بھی آپ لوگوں کو نام سجسٹ کر جائے لیکن اگر آپ online tool کا name ان لوگوں کو نہ دو تو بہتر ہے کیونکہ google سے وہ کافی میرے خیال میں search کر چکے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا online tool میں آپ نے جانا ہے google.com open کرنا ہے اس کے بعد search name generator کے پر click کرنا ہے اور name suggestion کے پر click کرنا ہے میں یہ آپ لوگوں کو کروا کے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ check کروا دیتا ہوں میں چلتا ہوں جب آپ google open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ google.com open کر لیا اب google.com میں نے جو ہی open کیا اب اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیا آپ لکھنا ہے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ name suggestion ٹھیک ہے وہ جو name generator ہوتا ہے نا مطلب آپ نے کہہ لکھنا ہے اچھا search name generator ٹھیک ہے یہ آپ نے جا کے ادھر لکھنا ہے میں جاؤں گا میں google میں جا کے یہی چیز لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب google میں جا کے میں نے یہی چیز لکھ لی ہے میں اس کو انٹر کروں گا جو میں اس کو انٹر کروں گا میرے پاس جو نا کافی سارے یہ جو ہیں ہمارے پاس ویب سائٹ کچھ آ جائیں گی جو کہ مجھے name generator کے لیے مجھ گنگے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹول ہے پہلی یہ بھی website ہے shopify بھی ہمیں کیا کرتا ہے shopify ڈارکم ہمیں وہ بھی name generate کر کے دے سکتا ہے business name generator اس کو میں ایک site open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے name generator ہے اس کو میں open کر لیتا ہوں اس کے بعد کیا ہے بے شمار آپ لوگوں کو نیچے جو نا یہ تمام چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کیا کریں گے name ان کو generate کر دے کر کے دے سکتے ہیں لیکن تو بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے name وہی رکھنے اپنی personal thinking کو use کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ پوچھ رہا ہے کہ یار آپ اپنا business کو ہی جو ہے نا وہ آپ یہاں لکھو میں لکھتا ہوں کہ ہماری جو نا کلاث ہے کلاث کی shop ہے ٹھیک ہے کلاث شاپ یا جو بھی ہے آپ اس کو generate کے پر جو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نام generate کر کے دے گا اچھا دوسری website جو میں نے کھولی ہے name generator اب name generator میں وہ ایک name ٹھیک ہے character name یا pin name یا brand name وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کس طرح کا کوئی نام کیا کرنا ہے آپ نے choose کروانا ہے آپ مجھے بتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یا آپ اس میں سے جو نا میں کوئی ایک name جو نا جیسے میں choose کر لیتا ہوں couple name میں choose کر لیتا ہوں ٹھیک ہے couple name سے بھی وہ آپ کو مختلف name generate کر کے دے سکتا ہے اچھا اب یہاں میں میں نے class house لکھا تھا class house کے حوالے سے اس نے مجھے کیا کیا ہے اس نے مجھے بہت سارے open کر کے دیئے name ایک منٹ یا یہ start knocking ہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ یار اس طرح کے کوئی name جو نہ اپنے class اپنے business کو دے سکتے ہیں اب یہ اس نے مجھے یہ تمام کے تمام name generate کر کے دیئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی میرے پاس name ہے نیچے بھی اب یہ دیکھو مجھے یہ بہت زیادہ name اس نے بہت زیادہ generate کر کے دیئے ہیں اب میں دوسرے tool کے پر چلوں گا تو couple نے پوچھا کہا کہ پہلا نام آپ کا کیا ہے میں پہلا نام آپ لکھتا ہوں john ٹھیک ہے اور دوسرا نام surname ہمارا پاس کیا ہے surname اس کا جو ہے نام جو بھی میں لکھتا ہوں surname میں لکھ لیتا ہوں پیٹی یا جو بھی ٹھیک ہے مجھے نہیں بتا کہ کس طرح کے نام ہوتے ہیں اچھا first name وہ کہتا ہے کہ person b کا جو مجھے نام ہے وہ بتا دو میں اس کا براہ جاتا ہوں کیری ٹھیک ہے کیری جو اور اس کے بعد surname اس کا کیا ہے اس کا ہے حیلینا ٹھیک ہے میں حیلینا لکھ دیتا ہوں مطلب جو بھی نام ہوگا optional ہے یہ اب with some couple name ٹھیک ہے اب جو ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے وہ ہمیں کیا کر دے گا یہ کچھ نام جینے کر گیا جیری واہ یہ وہ مطلب یہ اس نے مجھے کیا کر دیا یہ تمام کے تمام نام جینے کر دیا کپل نام جس اس طرح سے ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسے دن کاش ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں آن لین فری لانسنگ والے سے کچھ سکھاتے ہیں وہ دن کاش دونوں میاں بھی کے نام سے انہوں نے جنرریٹ کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارے پاس کیا کر دے گا یہ ہمارے پاس ایک name ہمیں جنرریٹ کر کے دے گا تو اب ٹول کا استعمال کر کے بھی یہ name آپ اس name کی services دے سکتے ہیں فائیور کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سوچ کی کچھ کوئی نام آپ اگر بتا دیں تو اسی کے ذریعے بھی آپ ان کو جو نام اس کی services دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگ کو آرڈر میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کو جو بندہ میرے method کے مطابق اگر کام کرے گا اس skill کے اوپر اس skill کے اوپر اس کو ایک ہفتے کے اندر آرڈر لازمی ہی لازمی ملے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک چیز ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر جن لوگ انہیں اس skill کے اوپر گگ نہیں بنائی وہ اس skill کے اوپر گگ لازمی بنائیں میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں اس skill کے اوپر گگ آپ لازمی بنائیں وہ اس لیے تاکہ اس skill کی جو ہے نا آپ یہاں پہ دیکھیں بہت کم competition ہے اور لوگ آ کے نا چاہے آپ new seller ہیں جو بھی ہیں پانچ ڈالر کا آرڈر آپ کو لازمی ہی وہ لازمی دے گا آپ سے نام لازمی جو ہے نا وہ آپ سے جرنیٹ کروائے گا تو یہ ہماری آج کی skill بہت demanding skill ہیں آپ اس کو جو ہے نا use کرو اس کی skill کو آپ fiverr کے اندر جا کے اس کی services دو انشاءاللہ آپ لوگ کو آرڈر ملیں گے hope so آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور کوئی بھی question ہو comment section میں پوچھئے گا آپ لوگ کو answer ملے گا ملتے ہیں next skill کے